موسیقی ورنہ حضرت وعبت جانے پہ راضی تھے یہ بہت بڑا اصل میں مشکل مسئلہ ہے اسی لیے اسی لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ تو حضرت حسین پہ خروج کا فتوہ دیتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی بیعت ہو گئی تھی تو حسین کیوں گئے اور اگر خروج کا فتوہ دیتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جب حضرت حسین نے یہ تین شرطیں رکھ دیں تو اب تو مظلوم ہو گئے اب تو وہ باغی نہیں رہے ان نے تو تین شرطیں رکھ دیں کہ یا مجھے عزید کے بعد جانے دو میں خود بات کرتا ہوں یا مجھے مدینہ واپس جانے دو یا کسی اور تو اب تو مظلوم ہو گئے کہ ان ظالموں نے آپ کی تینوں باتیں ہی نہیں مانے ورنہ وہ جو الزام تھا باقیتاً وہ بہت بڑا الزام ہے لیکن وہ الزام اس اعلان کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حصیت ہے لوگ کہتے ہیں کہ دس محلن کو کربلا کی مٹی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کی رین ویسے ہی سرخ ہے حضور نے خواب دیکھا تھا آپ کو جگہ دکھائی گئی تھی تو سرخ تھی ہو رہے یہ تو گھڑتے ہیں نا کس سے ذاکر کہتا ہے کہ وہاں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ بھی گھڑندو ہے کوئی بات نہیں ہے نہ کسی کتاب میں ہے یہ ملنگوں کا جوٹ ہے دس محلن کو ماتم کرنا جو ہے بلکل حرام ہے سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وزرب الاخدودا وشکل جیوب فلی سبیدہ جو آدمی کو حضر میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے موں پہ تھپڑ بارے اور اپنے باروں میں مٹی ڈالیں ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تحلیق نہیں ہے جو پہنے